السلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج جو ریسیپی بنا رہی ہیں وہ ہے مکس پکوڑا پلیٹر اور ساتھ میں اس کے بنائیں گے پکوڑا مکس جو کہ آپ ایک دفعہ ہی بنائیں رمضان کے شروع میں اور پورا رمضان مزے کے ساتھ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ پکوڑے اس کے ساتھ انجوائے کریں یہ میں نے بہت پلیٹر میں مطلب آلو کے پکوڑے بنائی ہیں پیاس کے پکوڑے ہیں پالک کے پکوڑے ہیں اسی طریقے سے آپ پکوڑا مکس سے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ پکوڑے بنا سکتے ہیں پکوڑا مکس بنانے کے لیے ہم نے جی بیسن لیا ہے آدھا کلو تین ٹیبل سپون بھر کے میں کارن فلور کے ڈالوں گی وان اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون کھٹیوئی مرچیں ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون سابود زیرہ ون ٹیبل سپون اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور ائر ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ دیں پورا مہینہ مزے سے استعمال کریں اور جب بھی پکوڑے بنانے ہو ون ٹی سپون بس آپ نے بیکنگ سوڈا ڈال لیں اچھے سے اس کو مکس کرنے میک شور کہ بیکنگ سوڈا ہم تب ہی ڈالیں گے جب ہم نے پکوڑے بنانے ہوں گے اب اس کا ہم مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں بیٹر جو ہے بہت زیادہ لیکوڈ اور بہت زیادہ ٹھک نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی سبردست سا بیٹر ریڈی ہو گیا سائیڈ پہ کچھ سبزیاں میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں جس میں پالک کے پتے ہیں آلو ہیں سلائس میں کٹے ہوئے گول گول اور پیاز کے چلے ہیں سب کو اچھے سے دھو کے تو ان کو کٹنگ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اب ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور ان کو فرائی کریں گے جو آئل ہے وہ ہمارا بلکل گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا پکوڑے خراب ہو جائیں گے گرم گرم آئل میں ڈالیں گے پہلے میں نے آلو کے پکوڑے فرائی کیے تھے پھر پیاز کے اور پھر پالک کے ایک سائیڈ سے فرائی ہو جائیں تھوڑے سے گولڈن ہو جائیں گے پھر ہی ان کو ہم نے کھلانے اور مکس کرنے اور گولڈن ہونے بھی ہم نے ان کو نکار لینا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اور پیارا سا کلر آ گیا ہے تو بس ہی ان کو نکار لیتے ہیں پالک کے پکوڑے بھی ڈال لیں گے اس کے اندر پالک کا پتہ بہت بڑا تھا تب ہی میں نے ایک ایک پتہ ڈال کے تو فرائی کی ہے زبردست سا پلیڈر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو انجوائی کیجئے ہری چٹنی کے ساتھ لال چٹنی کے ساتھ آئی ہو پریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں تینک یو